ایک دن کچھ درویش حضرت بابا فرید الدین مسعود گائن شکر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم مسافر ہیں برائے مہربانی ہم پر کرام فرمائے ہمارا سفر بہت کافی لمبا ہے حضور بابا فرید الدین مسعود گائن شکر رضی اللہ عنہ نے سامنے پڑی ہوئی کچھ خستہ خجوریں ان کو دیکھ کر فرمایا جاؤ اللہ تمہارا سفر پورا کرے گا درویش مایوس ہو گئے اور بار نکل کر ان خجوروں کو پھیکنا چاہا لیکن یکہ یک دیکھا کہ وہ خجوریں اشرفیوں کی صورت میں بدل گئی اپنی مایوسی پر پشمان ہوئے اور بابا غریب نوار رضی اللہ عنہ کو دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے ناظرین ایک درویش شہاب و دین غزمی رحمت اللہ علیہ جو حضرت بابا فرید الدین مسعود گائن شکر رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں سے تھے حاضر خدمت ہوئے اور سر زمین پر رکھ کر خس بے حکم بیٹھ گئے انہیں ولی اللہور نے سو دینار دیکھ کر حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس بھیجا کہ یہ دینار حضرت غریب نوار رضی اللہ عنہ کے نظر کر دیں حضرت بابا صاحب رضی اللہ عنہ نے چھوڑتے ہی فرمایا لاؤ انہوں نے حالانکہ ان کے پاس پورے سو دینار موجود تھے پچاس دے دیئے حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے انہیں لگے شہاب تم نے خوب برادرانہ تقسیم کی ہے درویش کو ایسا نہیں کرنا چاہئے شہاب بہوتی شرم سار ہوئے اور فوراں سو دینار حضرت خدمت کر دیئے حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ارشاد کیا کہ اگر میں تمہیں یہ تعیید نہ کرتا تو تم اپنے راستے سے بھٹک جاتے اور ہرگز مقصد تک نہ پہنچ پاتے یہ کہہ کر کل کے دینار انہیں عطا کر دیئے اور کہا کہ تجدید بیعت کرو کیونکہ پہلی بیعت میں خلال پڑ گیا دوبارہ بیعت لینے کے بعد فرمایا جاؤ جس کسی کو کلا دینی ہو وہ کام تمہارا پورا ہوگا نظرین نظرہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص تھا جس کا لقب سراجدین تھا اور وہ ابوہر کا رہنے والا تھا جو مشکی پنجاب میں ایک قصبہ ہے جس روز میں ابوہر پہنچا تو اس کے گھر میں ٹھہرا وہ اور اس کے عزیز و وقارب ہر دو شخص حضرت بابا فرید الدین گنشکر آمداللہ علیہ سے بڑی عقیدت رکھتے تھے مگر اس روز اس قصبے کے بعض بشندوں نے مذکورہ بالا سراجدین کی بیوی کے رشتہ داروں سے جھگڑا کیا اور اس جھگڑے میں بڑی نازب آباتے کہیں اس عورت پر الزامات بھی لگائے اس پر اس عورت نے جواب دیتے ہوئے کہا سوچو تو سئی تم جو کچھ میرے بارے میں کہہ رہی ہو اس کا تعلق حضرت کی بیعت کرنے سے پہلے کے زمانے سے ہے یا بات کے زمانے سے مذکورہ نظام الدین اولیاء محبوب علیہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ حقیت بیان کرتے ہوئے ان الفاظ پر پہنچے تو فرمایا اس عورت نے کتنی اچھی بات کہی غرض کے آپ کے عقیدت میں آنے سے وہ گناہوں سے بری ہو چکی تھی ناظرین حضرت شیخ الاسلام بابا فرید الدین مسعود دعنشکر رحمت اللہ علیہ جب بیمار ہوئے تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب علیہ رضی اللہ عنہ کو کئی بار ان شعودہ کی زیارت کو بھیجا جو وہاں مدفن تھے جب میں ان کی زیارت کے بعد خدمت میں حضر ہوتا تو فرماتے کہ تمہاری دعا نے کوئی اثر نہیں کیا مجھ سے اس کا کوئی جواب باد نہ آتا تھا میرا ایک دوستہ جسے علی بہاری کہتے تھے وہ کچھ دور کھڑا تھا اس نے کہا کہ ہم ناکس ہیں اور آپ کی ذات مبارک شیخ کامل ہے ناکسوں کی دعا کاملوں کے حق میں کیسے اثر کر سکتی ہے حضر خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ اس کی یہ بات حضر شیخ نے نہ سنی میں نے بائینا وہی بات ان کی سمات مبارک تک پہنچا دی انہوں نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی خدا سے طلب کرو پالو بعد ذاں اسی روز حضر شیخ نے مجھے آسا دیا اور مجھ سے ارشاد کیا کہ تم بدر الدین اس حق رحمت اللہ علیہ کے پاس جاؤ اور فلان احیاتے میں جا کر عبادت کرو میں اور وہ دونوں وہاں گئے اور رات بھر عبادت میں مشہور رہے جب ہم واپس ان کی خدمت میں آئے تو انہوں نے فرمایا بہت اچھا ہوا ناظرین درخت کے چلنے کی کرامت ملہزہ ہو پاک پتن کے قریب یہ قصبہ نوشیرہ ہے ایک دن حضرت بابا فرید الدین مسعود گائن شکر رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے گئے آپ نے مسواک کی مسوا کرنے کے بعد اسے اپنے ہاتھ سے زمین میں کار دیا مسواک اسی وقت ایک درخت بند گئی اور بہت بڑا قدوار درخت بند کر لہلہ نے لگا جس دن حضرت بابا فرید الدین مسعود گائن شکر رضی اللہ عنہ پاک پتن کو روانہ ہوئے تو یہ درخت بھی اپنی جڑوں کو سمیرتا ہوا حضرت شیخ کے پیچھے پیچھے چل پڑا آپ نے دیکھا تو فرمایا اسکن یا شجر اے درخت یہیں رک جا لیکن درخت وہاں رکنے کے بجائے آپ کے پیچھے پیچھے آتا رہا آپ نے اسے پھر کہا لیکن وہ عشق و محبت کی وجہ سے وہاں نہ رکا اس لیے بار آپ نے حسے سے رکنے کو کہا اور اس کی شاخوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور فرمایا اوہ بے عدب یہاں رک جا اس کی جنہ زمین کے باہر تھی اور شاخ زمین میں جا لگیں وہ درخت اسی طرح جکا رہا سیرن کتاب کے مسنم نے لکھا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس درخت کی زیارت کی ہے ناظرین ایر سونے کی ہو گئی ملہزہ ہو ایک دن حسن قوال حضر بابا فرید الدین مسعود گائن شکر عمد اللہ علیہ کی خدمت میں حضر ہوا اور عرض کی کہ میری لڑکی کی شادی ہے بہت خر چھٹے کا کچھ انیت فرمائیں حضر بابا فرید الدین مسعود گائن شکر عمد اللہ علیہ نے فرمایا میں ایک درویش ہوں اور مال دنگائی کا درویشوں کے پاس کیا کام حسن قوال نے اسرار کیا کہ آپ کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرمائیں میرے لئے وہی دنیا جہاں کی دولت کے برابر ہوگا ایک اینٹ پاس پڑی تھی حضر بابا فرید الدین مسعود گائن شکر عمد اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اچھا یہ اینٹ لے جا حسن قوال نے وہ اینٹ اٹھا لی دیکھا تو وہ اینٹ سونے کی صورت اختیار کر چکی تھی حضر بابا فرید الدین مسعود گائن شکر عمد اللہ علیہ کو دعائیں دیتا گھر پہنچا اور بہت ہی خرش کے ساتھ بیٹی کشا ریکھی اس طرح ایک دفعہ شیغ یوسیف ہنسوی رحمت اللہ علیہ طویل سیاحت کے بعد آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے اب رحمت اللہ علیہ نے ان سے سیاحت کا حال پوچھا انہوں نے ساری تفصیل بتائی جن دین میں شیواخ ازام سے ملے تھے ان کا حال بھی سنایا حضر بابا فرید الدین مسعود گائن شکر عمد اللہ عنہ نے اس وقت وضو کیا اور شیغ یوسیف رحمت اللہ علیہ کی نظروں سے غیب ہو گئے کافی دیر بعد واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری سیاحت کا حال سن کر میرے دل میں بھی ان اولیاء کرام سے ملنے کا اشتیاغ پیدا ہو گیا جن کی خدمت میں تم حاضر ہوئے چنانچہ میں بھی ان سے ملنے کے لئے گیا تھا نظرین اللہ والوں کی بڑی شان اور بڑا مقام ہے حضر بابا فرید الدین مسعود گائن شکر رضی اللہ عنہ بھی انہی اولیاء میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حبیب میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ کے اولیاء کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے سورت یونس اس عیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے بارے میں دو اناموں کا ذکر فرمایا ہے پہلا انام بے خوفی اور دوسرا انام بے غمی ہے بغیر یہ دونوں نعمتیں عام سی ملوم ہوتی ہیں مگر حقیقت میں یہ دونوں نعمتیں اتنی عظیم ہیں کہ دنیا اور آخرت کی بہترین سعادت انہی میں پشیدہ ہے اس دنیا میں انسان کسی نہ کسی صورت میں دوسری مخلوقات سے پیوست ہے اور اس پیوستگی کی بنا پر انسان کو کبھی امن اور کبھی ڈر اور خوف سے دوچہ رہنا پڑتا ہے داخلی اور خارجی طور پر انسان کو دو چیزیں یعنی جان اور مال بہت عزیز ہے اور اس کی ساری زنگی دونوں چیزوں کو بچانے میں سرف ہو جاتی ہے اس پر خوف رہتا ہے اگر اسے کھانے کے لئے کچھ نہ ملے گا تو وہ بھوک سے مر جائے گا اور اگر اس کو رہنے کے لئے جگہ نہ ہوگی تو وہ رنج اور مصیبت کا شکار ہوگا کوئی برونی قوة سے اسے جان سے مار نہ ڈالے یا اس کا مال نہ چھین لے غر یہ ہے کہ اس کی زنگی میں ہر طرح سے ہر وقت خوفی خوفتاری رہتا ہے اس خوف سے بے خوف ہونے کا وید حل اللہ عز و جل سے دوستی ہے یعنی اولیاء کے زمرے میں شامل ہوتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ ہر لیاس سے اپنے دوستوں کو اپنا ہی موتاج کر لیتا ہے اور انہیں اپنی قدرت کاملہ سے ضروریات کی نیمتیں پہنچاتا ہے لہذا وہ خوراک لباس ریائش چلنے پھرنے میں اللہ ہی پر بروسہ کرتے ہیں یعنی انہیں توحید میں این الیقین کا مقام حصل ہوتا ہے جس کی بنا پر انہیں دنیا میں کسی چیز کا خوف نہیں رہتا اور اگر کوئی انہیں جان سے مارنے کے لیے آتا ہے تو اللہ اس کے ارابنوں کو بدل کر ان کا گرویدہ کر دیتا ہے اور یہ مقام انہیں صرف یقین کامل اور استقامت ایمان کی بنیاد پر اللہ کا ولی بننے پر ہی حصل ہوتا ہے ذرا خور فرمائیں کہ خواہ کوئی بادشاہ ہو یا گدہ امیر ہو یا غریب مالک ہو یا ملازم غر یہ کہ وہ کچھ بھی ہو وہ حصول دنیا کے خوف میں مبتلا نظر آئے گا اور اللہ کو کسی کو بے خوف کر دینا کتنی بڑی نعمت اور احسان عظیم ہے جو اس عیت کریمہ کے مطابق اولیاء اللہ ہی کو حصل ہوتا ہے اس عیت کریمہ میں جس دوسرے انعام کا ذکر کیا گیا ہے وہ بے حضنی ہے یعنی بے غم ہو جاتا ہے انسان ہر وقت دنیای طور پر کسی نہ کسی چیز کا طلب رہتا ہے مگر جو چیز اسے نہیں ملتی اس کی محرومی اس میں حضن یعنی غم پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے اسی طرح اس کا دل بے چینی اور بے سکونی میں مبتلا رہنے لگتا ہے اسے وہ بد قسمتی تصور کر بیٹھتا ہے حالانکہ کسی چیز کے حاصل ہونے یا نہ ہونے میں قدرت کاملہ کا کچھ نہ کچھ مسالت انگیز اقدام ہوتا ہے حصول رزق کے لیے کوشح کرنا فرض این ہے اس کی کاوش کے نتیجے میں جو مل جائے اس پر کنات اور گزر وقت کرنا اللہ پر بروسے کی نشانی ہے مگر بے سبر انسان یہ چاہتا ہے کہ دنیا کا ہر معاملہ اس کی ذاتی خواہشات کے مطابق ہو اگر اس کی کوئی کی کوئی خواہش پوری ہو جائے تو صرف وہ وقتی طور پر خوشی محسوس کرتا ہے لیکن خوشی پوری ہونے کی صورت میں تلملانے لگتا ہے جس سے اس پر غم اور پرشانی تاری رہتی ہے حتیٰ کہ اہل دنیا کے شب و روز اسی غم میں گزر جاتی ہیں اور انسان کی زنگی پوری ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو دنیا کے اس غم سے بے غم کر دیتا ہے ذرا غور کریں یہ کتنا بڑا فضل عظیم ہے کہ اسے کسی طرح کا غم ہی نہ ہو کیونکہ اللہ کے بندے جب اپنی خواہش کو مکمل طور پر رضاِ الہی کتابے کر لیتی ہیں تو انہیں اسی بنا پر اللہ کی طرف سے ہر وقت سکون اور اتمنان قلب رہتا اور دنیا کے غم ہمیشہ ان کے لئے ختم ہو جاتی ہیں اس دنیا کے علاوہ انسان کو آخرت میں سزا ملنے کا خوف ہے اور جنت میں داخل نہ ہونے کا غم فکر لاحق ہے مگر جب کوئی ہر لیاز سے اللہ کی دوستی کے زمرے میں آ جاتا ہے تو وہ آخرت کے حساب و کتاب سے بے خوف ہو جاتا ہے اور یوم حشر میں کامیابی کی بنا پر اس سے دوزہ کے غم کا خطرہ بھی ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتا ہے اس طرح اس سیعت کریمہ کی روح سے اولیاء اللہ کو یہ جو دو انام ملتے ہیں بڑے ہی عظیم ہیں اگر ان دونوں اناموں کو دنیا اور آخرت کی بادشاہ کا ہے دیا جائے تو بے جانا ہوگا اولیاء اللہ کی پہچان ہی یہی ہے کہ دین و دنیا میں یہ دونوں انامات ان کے حال شامل ہوں اس لئے وہی اللہ کے ولی یعنی دوست ہیں اہل ایمان میں سے جو لوگ اللہ کی دوستی کے طلب بنتے ہیں انہیں ہر صورت میں اپنی زندگی کی ضروریات کو اس کے سپرد کرنا پڑتا ہے جو رزق اور مال انہیں اللہ کی طرف سے مل جاتا ہے اس پر شکر کرتی ہیں اور جو انہیں ملتا ہے اس پر صبر کرتی ہیں صبر اور شکر کا دامن انہیں ہر لمحہ یادِ الہی کسرتِ عبادت جود و تقوی سے حاصل ہوتا ہے شما رسالت کے فیضانِ نبوت کے وسیلے ہی سے اولیاء اللہ کو اللہ کا مقامِ قرب اور مقامِ ویلیت حاصل ہوتا ہے جن اولیاء کو ویلیت کا انمول مقام حاصل ہوا انہیں میں سے ایک بزرگ ہستی حضرت بابا فرید الدین مسعود گین شکر رضی اللہ عنہو کا نام نامی بھی چاند کی طرح اجھگر ہے چاند کی طرح اجھگر ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود گین شکر رضی اللہ عنہو کی پوری جنگی کو اگر غور سے احیاطہ کیا جائے تو ہمیں یہ بات واضح طور پر ایہا ہو جاتی ہے کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گین شکر رضی اللہ عنہو نے گوشت سنبھالتے ہی یادِ الہی کا دامن پکڑ لیا اور انہوں نے یہ بات دل میں ٹھہرا لی کہ جو رزق انہیں اللہ کی طرف سے ملے گا اسی پر گزارہ کریں گے اس انسلے میں انہوں نے بے پناہ فاقہ کشی برداشت کرنا پڑی جنگی کی بنیادے ضرورتوں سے محروم رہنا پڑا مگر چونکہ ان کے سامنے صرف ایک ہی منزل تھی کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے اور ان کی عبادت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے آخر اس تذکیہ نفس کی بنا پر وہ اللہ کے محبوب اور مقرب بندے بن گئے اور جو ہی اللہ کے قرب میں اضافہ ہوتا گیا اللہ نے انہیں اپنے انام یعنی بے خوفی اور بے حضنی سے نواز دیا حضرت بابا فرید گین شکر رضی اللہ عنہ کو چونکہ یہ مقام حاصل ہوا اس لئے ان کے مرکت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے بیس اہلے دنیا میں بیس سکون و تعامن بنا دیا ان کے آستانے پر جو بھی غم زدہ اور دنیا کے مصحف سے خوف زدہ لوگ جاتی ہیں ان کے دلوں کو سکون اور امن کی دولت حاصل ہوتی ہے یہ کتنی بڑی شان ہے کہ انسان آپ کے آستانے پر جائے اور اس سے اتمنان قلب حاصل ہو جو دنیا کی چیزوں سے حاصل نہیں ہوتا حضرت بابا فرید و دین مسعود کا انشکر رحمت اللہ علیہ کا تعلق طریقت میں بزرگان چشت سے ہے اور سنسلہ آلیہ میں آپ کو سرزمین پاکستان میں بیڑی اہمیت اور عظمت حاصل ہے کیونکہ آپ کی ذات گیرامی کی وجہ سے پنجاب میں بے شمار غیر مسلم اقوام حلقہ بگوش اسلام ہوئی سنسلہ آلیہ چشتیا کے موصوف اے اللہ حضرت ابو اسحاق شامی حضی اللہ عنہو جو قصبہ چشت کے رہنے والے تھے اور اسی نسبت سے چشتی کہلوائے قصبہ چشت ملک افغانستان کے شہر حراس سے کچھ فاصلے پر ہے حضرت ابو اسحاق شامی چشتی رحمت اللہ علیہ سے طریقت میں یہ نسبت حضرت خاجہ ابو محمد ابدال چشتی حضرت خاجہ ابو یوسف چشتی حضرت خاجہ مدود چشتی اور دیگر بزرگان کی وساسہ سے حضرت خاجہ موینو دین حسن سنیر چشتی علماروف غریب نواز رضی اللہ عنہو کو حصل ہوئی پھر ان کے ذریعے سے حضرت خاجہ بختیار کاکی رضی اللہ عنہو کو حصل ہوئی پھر ان سے حضرت بابا فرید الدین مسود گئن شکر رحمت اللہ علیہ کو حصل ہوئی طریقت میں یہ نسبت عشق الہی کا جذبہ میں سرشار ہے یہی وجہ ہے کہ نسبت چشتیوں کے بزرگان میں عشق الہی کا جذبہ بڑا نمائع ہوتا ہے حضرت بابا فرید الدین مسود گئن شکر رضی اللہ عنہو کی زندگی کا ہر لمحہ ہمیں عشق الہی میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گئن شکر رضی اللہ عنہو کے پاس دنیا کا مال و ذرا بڑی تیزی سے آیا مگر انہوں نے اللہ کی محبت کے لیے دنیا کی کسی چیز کی طرح ذرا بھر کسی رقبت کا اظہار نہیں کیا یہ کتنی بڑی شان ہے اور کتنا بڑا مقام ہے کہ شیعان وقت کی بیٹی آپ کی زوجہ مترمہ ہو اور گھر میں گزر وقات کے لیے سوائے اللہ کے بروسے کے اور کچھ نہ ہو لہذا آپ ان چون اولیاء کرام میں سے ہیں جنہیں ہر طرح کی زہری اور باطنی نعمتوں میں استیغانہ حاصل تھا حضرت بابا فرید الدین گئن شکر رحمت اللہ علیہ کی شان میں خلوص محبت کے جذبات میں مختلف دیگر اولیاء کرام نے یوں اظہار فرمائے ہیں ناظرین حضرت خاجہ موین الدین حسن سنجھری چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرامی ملزہ ہو سنسلہ آلیہ چشتیہ کے جلیل القادر خاجہ خاجگان حضرت خاجہ سلطان الحند خاجہ موین الدین حسن سنجھری چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ المعروف خاجہ غریب نواز حضرت بابا فرید الدین مسعود گئن شکر رحمت اللہ علیہ کو خاندان چشت کی رشن شمع اور شباز عظیم فرمایا ہے یہ حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کی ایسی جامعہ اور سچی تعریف ہے جس کے بعد دوسروں کی کئی ہوئی باتوں کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی مگر یہاں یہ زیر کرنا مقصود ہے کہ اپنے اپنے وقت کے فقید المصال عظیم حسیوں نے آپ کو کن الفاظ سے یاد کیا ہے جب دیلی میں خاجہ خاجگان خاجہ موین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ پہلی دفعہ تشریف لائے اس وقت حضرت خاجہ کتب عالم خاجہ خطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مریدین کو خاجہ خاجگان کی خدمت میں سلام کے لئے پیش کیا تھا جس وقت حضرت خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی نظر جناب بابا صاحب رحمت اللہ علیہ پر پڑی تو فرمایا اے بختیار رحمت اللہ علیہ تمہارے دام میں ایسا شباز عظیم آیا ہے کہ صدرت المنتحہ کے سوا کہیں قرار نہ پکڑے گا پھر فرمایا کہ فرید ایک ایسی شما ہے کہ جس سے خانوادہ درویشان روشن ہو جائے کا حضرت شہاب دین سروردی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد عالی حضرت شیخ شہاب دین سروردی رحمت اللہ علیہ سنسلہ عالیہ سروردیہ کے اقابر شیخ الشواخ میں سے تھی حضرت بابا فرید الدین مسود گھن شکر رحمت اللہ علیہ کی ان سے ملاقات اس وقت ہوئی جب آپ بغداد شہر میں باقر سے سیاہ تشریف لے گئے اور آپ چند روز ان کی خدمت اقدس میں بھی رہے رہت القلوب میں حضرت بابا فرید گھن شکر رحمت اللہ علیہ نے خود فرمایا کہ حضرت شیخ شہاب دین رحمت اللہ علیہ کو اس دعا گو نے دیکھا اور چند روز ان کی خدمت میں بھی رہا رخصت کے وقت حضرت سروردی رحمت اللہ علیہ نے جناب بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کو اپنی تصنیف عوارف المعروف کا ایک قلبی نقصہ نیت فرمایا اور دعا دی یعنی شیطان تم پر قابو نہ پاس سکے گا حضرت سید الدین باخرز رحمت اللہ علیہ کا ارشاد آپ حضرت نجم الدین قبرہ رضی اللہ انہوں کے خلفہ میں سے تھے دوران سیر السیاحت جب حضرت بابا فرید الدین گھن شکر رحمت اللہ علیہ بخارہ پہنچے تو اس وقت ان کی ملقات آپ سے ہوئی آپ نے اپنے اوپر سیاہ چادر اتار کر جناب بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کو انیت فرمائی تھی اور چند مرتبہ حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کو غور سے دیکھ کر فرمایا یعنی یہ درویش اپنے زمانے کا شیخ کامل ہوگا اور تمام عالم اس کے مریدوں سے پھر جائے گا حضرت جلال الدین تبریز رحمت اللہ علیہ کا ارشاد آپ حضرت ابو سعید تبریز رحمت اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ اور مشاہق کی بار میں سے ہیں آپ نے تبلیغ اسلام کا این فریضہ بڑی خوبی سے انجام دیا ہے جب آپ ملتان سے دیلی جا رہے تھے تو راستے میں کوتوال میں ٹھہرے تھے وہاں لوگوں سے پوچھا تھا کہ مجھ سے یہاں اللہ کے دوست کی خوشبو آتی ہے لہذا مجھے بتاؤ کہ یہاں کون کون سے درویش ہیں تاکہ میں ان کی زیارت کروں لوگ آپ کو حضرت بابا فرید الدین مسعود گین شکر آمد اللہ علیہ کے پاس لے گئے اس وقت حضرت بابا فرید الدین گین شکر آمد اللہ علیہ کوتوال سے بعد مسجد میں بیٹے تھے آپ کے کپڑے بہت زیادہ پھٹے پرانے تھے ہواں کے جھنکوں سے بطن کا کوئی نہ کوئی حصہ برہانہ ہو جاتا تھا جس سے آپ کو شرم محسوس ہوتی تھی حضرت جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ نے اپنے نور باطن سے اس بات کو معلوم کیا اور فرمایا یعنی اے بیٹے اس سالت سے غمگین مت ہو کے اس کا نتیجہ ایک دن یہ ہوگا کہ توں کتب زمانہ ہو جائے گا کتب زمانہ ہو جائے گا حضرت اوہد دین کرمانی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد کی زمانے میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گائن شاکر رحمت اللہ اہلہ زیری علوم کی تکمیل میں سرستان کی دینی درسگاہ میں مشہول تھے تو آپ کی ملاقات نواہستان میں اپنے وقت کے مشہور اور معروف سہب اکرامت بزرگ حضرت شیق اوہد دین کرمانی رحمت اللہ علیہ سے ہوئی جو حضرت خاجہ موین الدین حسن سنجری ششتی اجمیری رضی اللہ عنہ کے مرید و خلیفہ تھے اور حضرت دستان و کرمان کے بیشتر لوگ ان کے عقیدت مند تھے جب حضرت بابا فرید الدین مسعود گائن شاکر رحمت اللہ علیہ ان کی خدمہ میں پہنچے تو وہ کھڑے ہو گئے اور حضرت بابا فرید الدین گائن شاکر رحمت اللہ علیہ کو گلے لگا کر فرمایا زیہ سعادت کہ تم ہمارے پاس آگئے حضرت خاجہ نظام و دین اولیاء محبوب الہی کا فرمان آپ حضرت بابا فرید الدین مسعود گائن شاکر رحمت اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ اور جان نشین تھے آپ نے فرمایا میں یقین کہ ساتھ جانتا ہوں اور میں نے اپنی آنکھوں سے مشہدہ کیا ہے کہ میرے شیخ حضرت بابا فرید الدین مسعود گائن شاکر رحمت اللہ علیہ درگاہ بے نیازی کی واصلوں میں اس سے ایک تھے اور انہوں نے بھی اس قسم کا پیالہ پیا ہوا تھا جیسا کہ حضرت بابا یزید بستامی رحمت اللہ علیہ اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اور دیگر آشکان خدا نے پیا ہوا تھا اولیاء کرام کے ان ارشادات سے زاف زیر ہے کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گائن شاکر رحمت اللہ علیہ کا روحانی مقام بڑا بلند اور آپ کی شان بڑی اونچی تھی حضرت بابا فرید الدین مسعود گائن شاکر رحمت اللہ علیہ کا تعلق شاہی خاندان سے تھا جو اپنے زمانے میں بڑے معزز اور سہ بے حشمت تصور کیا جاتا تھا آپ کے عیدہ میں سے شیخ شہاب الدین آمن المعروف فرق شاک کا نام بہت قابل ذکر ہے جو اپنے عہد میں قابل کے فرمان روا تھے ان کے عہد حکومت میں سلطنت قابل کو بہت روج حاصل ہوا مگر بعد ازاں شاہ نے آل سب تقییم کے حدوں ان کی حکومت ختم ہو گئی حضرت بابا فرید الدین مسعود گائن شکر رحمت اللہ علیہ کے دادا کا خاندانی اللہ فرق شاہ کی اولاد ہی سے تھا ان کا اسم گرامی شیخ قاضی شویب تھا بیان کیا جاتا ہے کہ قاضی شویب اپنے خاندان کے ساتھ قابل میں بڑے امن اور سکونہ سے زندگی بسر کر رہے تھے مگر چھٹی ستی ہجری کے وسط میں وہاں غزنی قابل کے چھاپے شروع ہو گئے اور قابل میں رہنا مشکل ہو گیا اس بے سکونی کی پیش نظر حضرت بابا فرید گائن شکر رحمت اللہ علیہ کے دادا حضرت قاضی شویب پانچ سو بانون ہجری با مطابق گیارہ سو ستونجہ میں قابل سے ہجرت کر کے لاہور میں قیام پذیر ہوئے کچھ عرصہ یہاں قیام کیا ان کے ساتھ ان کے تین لڑکے اور خاندان کے دیگر افراد بھی تھے لاہور میں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد قاضی شویب کا سور تشریف لائے شہر کا سور کے قاضی نے آپ کا شاندار خیر مگتم کیا اور سلطان نے وقت سے آپ کے حسب و نصب اور اہلیت وصلیت کے بارے میں کالمات خیر سے ذکر کیا اس وقت لاہور کی علاقے پر غزنی حکمران برسرہ اکدار تھی چنانچہ لاہور کی جانب سے قاضی شویب کو کتوال کی علاقے کا قاضی مکورر کر دیا گیا کتوال کا قصبہ دریائے ستلج کے کنار مہران اور اجوادن پاک پتن کے درمیان واقع تھا آج کل ایک چھوٹا سگم بنام چاولی مشیخ غباد ہے یہاں پہنچ کر حضر شیخ شویب رحمت اللہ علیہ نے بحثیت قاضی علاقہ فریز سار انجام دیئے آپ کے تین سابزادوں میں سے قاضی جمال الدین سلمان اور درمیان میں شیخ عبداللہ اور چھوٹے شیخ سادھ حجی تھے حضر قاضی جمال الدین سلمان اپنے والد محترم قاضی شویب کی طرح بڑے عالم اور فاضل تھے اپنے والد محترم کے ویسال کے بعد جمال الدین سلمان قاضی کے عدد پر فیض ہوئے آپ عدل و انصاف زود و تقوی اور جود و سخام میں اپنے والد گرامی ہی کا نمونہ تھے اور اپنے ذاتی و صاف اور کمالات کی بنا پر خوب شورت پائی اسی طرح ایک اور موزز خاندان بن نوا قابل سے حجرت کر کہ قصبہ کو توار زلالیہ پنجاب میں آکر مقیم ہوا اس کے سربراہ ملانہ وجیب و دین خنجانی رحمت اللہ علیہ تھے وہ ایک مطبر عالم دین اور اللہ کے ولی تھے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی علاہ سے تھے ان کی ایک سابزادی کرسمہ خاتون تھی خاجہ شیب رحمت اللہ علیہ نے مولانہ وجیب و دین خنجانی رحمت اللہ علیہ سے اپنے فرزان حضرت سلمان رحمت اللہ علیہ کے لئے بی بی کرسمہ خاتون کے رشتے کی درخواست کی مولانہ صاحب فوراں رضا مند ہو گئے اور اس طرح خاجہ سلمان رحمت اللہ علیہ اور بی بی کرسمہ خاتون کا نکا عمل میں آیا حضرت بی بی کرسمہ خاتون ہی وہ پاک بعض زورتیں جنہیں شیخ الاسلام حضرت خاجہ فرید الدین مسعود گھن شکر رحمت اللہ علیہ کی والدہ مائیدہ ہونے کا شرف حاصل ہے حضرت بی بی کرسمہ خاتون بڑی زود و ورہ اور عبدہ تھی کسرت عبادت کی بنا پر آپ کی اکثر دعائیں بارگاہ ربطالہ میں مقبول ہو جاتی تھی اس لئے آمستجابات و دوار تھی حضرت نظام الدین ان اولیاء محبوب علیہ رضی اللہ عنہ اپنے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گھن شکر رحمت اللہ علیہ کی والدہ مائیدہ کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ وہ بڑی مستجابات الدعوات تھی اس زمان میں ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک رات حضرت بی بی کرسم خاتون رحمت اللہ علیہ نماز تاجت میں مشغول تھی کہ ایک چور گھر میں گھس آیا بی بی سیبر رحمت اللہ علیہ کی نظر اس پر پڑی تو وہ فلفور نور بصیرہ سے محروم ہو گیا اب اس نے گریہ وزاری شروع کر دی اور کہنے لگا جس نیک بخت کی دہشت اور بد دعا سے میری بینائی سلب ہوئی ہے میں اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میری بینائی واپس آ جائے تو میں عمر بھر چوری نہ کروں گا اب بی بی سیبر رحمت اللہ علیہ کو اس کی فریاد اور گریہ وزاری پر رحمہ گیا اور بارگاہِ الہی میں اس کی بینائی کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور چور کو بسارت اسی وقت آ گئی اسی وقت بی بی سیبر رحمت اللہ علیہ کے قدموں پر گر پڑا اور معافی مانگ پر رخصت ہو گیا صبح کو اپنے اہل و ایال کے ہمراہ بی بی سیبر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حضر ہوا اور اہل و ایال سمیت مشربہ اسلام ہو گیا حضر بی بی سیبر رحمت اللہ علیہ نے اس کا اسلامی نام عبداللہ رکھا کہتے ہیں کہ اس چکس نے قبول اسلام کے بعد کسرت و مجہدات و ریاضت کی بدولت درجہ ویلیت حاصل کر لیا اس سے خاندان خاجہ شعب رحمت اللہ علیہ کی طرف سے چاولے مشیق اللہ کا بتا ہوا اور قصبہ کو توال میں بھی اس کے نام پر چاولہ یا چاولے مشیق مشہور ہو گیا حضر خاجہ شعب رحمت اللہ علیہ خاجہ سلمان اور بی بی کرسم خاتون کے مزارات اسی قصبہ میں ہیں حضر قاضی جمال الدین سلمان رحمت اللہ علیہ کے ناظرین تین فرزان تھے پہلے بیٹے کا نام عزیز الدین محمود تھا دوسرے کا نام فرید الدین مسعود تھا اور تسرے کا نام نجیم الدین متوقع تھا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک لڑکی بھی عطا فرمائی جس کا نام جامیلہ خاتون تھا جو مقدوم علی آمن صابر پیہ سرکار رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ تھی حضر نظام الدین اولیاء محبوب علیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب حضر نجیم عزیز الدین متوقع رحمت اللہ علیہ تعالیم و تحصیل کے لئے درس میں گئے پر مدارس نے پوچھا کہ نجیم عدیر متوقع تم ہو انہیں نے جواب دیا کہ میں تو نجیم عدیر متوقع کھانے والا ہوں متوقع ہونا کسی کے بس میں نہیں پھر مدارس نے پوچھا کہ شیخ علیہ السلام فرید الدین رضی اللہ عنہ کے بھائی تم ہو انہیں نے فرمایا بزیر تو بھائی ہوں بازنی طور پر مجھے معلوم نہیں یعنی مراتپت کا مجھے علم نہیں اگر بابا فرید الدین مسعود کا ان شکر رحمت اللہ علیہ السنسلہ چشتیہ کی ان اکابر اولیاء میں سے ہیں جن پر زمانہ ہمیشہ فخر کرتا رہے گا آپ کی ولادت با سعادت قصبہ کوتوال میں پانچ سو اکتر ہجری با مطابق گیارہ سو پنجھتر میں ہوئی قصبہ کوتوال کا موجودہ نام دیوانچاہ والی مشیغ ہے جو بورے والا سے دس کلومیٹر کے فاصلے پر زلہ وحاڑی میں وقع ہے آپ کے سنہ ولادت کے بارے میں تذکرہ نکاروں میں کافی اختلاف موجود ہے جوار فریدی میں آپ کا سالہ ولادت پانچ سو نکتر ہجری درجہ اور سیر الاولیاء میں بھی یہی سالہ ولادت لکھا ہوا ہے خزینت الاسفیاء میں آپ کی پدائش کا سال پانچ سو چورہ سی ہجری ہے اوال اللہ سار شیخ فرید الدین گنشکر آمد اللہ علیہ میں آپ کا سنہ ولادت پانچ سو اکتر لکھا گیا ہے سہب مقام گنشکر نے بھی اس سے ہی درست تسلیم کیا ہے آپ کا عزی جمال الدین سلمان رحمت اللہ علیہ کے دوسرے صاحبزادے تھے بڑے صاحبزادے کا نام انامی شیخ عزیز الدین محمود اور چھوٹے کا اسم گرامی شیخ نجیم الدین محمد متوقع تھا آپ کے والدین نے آپ کا نام مسود رکھا مگر آپ فرید الدین مسود کے نام سے مشہور ہوئے مگر آپ نے گنشکر کے لکب سے شورت پائی اس کے علاوہ آپ کو اکثر لوگ شیخ فرید صادق فرید شاکر فرید مولانا فرید خاجہ فرید حجی فرید درویش فرید عبداللہ فرید مقبول فرید عالم فرید امام فرید مجتہد فرید متعدین فرید متقی فرید عارف فرید ولی فرید سخی فرید جہانگشت فرید حامد فرید مغدوم فرید فقیر فرید محمد فرید متوقع فرید سالق فرید زود فرید عابد فرید صوفی فرید محب فرید مرشد فرید کے اسماع سے بھی یاد کرتے ہیں حضر بابا فرید و نین مسعود گھن شکر آمد اللہ علیہ کا سب سے مشہور لکب حضرت گھن شکر یعنی شکر یا میٹھاس کا خزانہ ہے آپ اس لکب سے کیسے مشہور ہوئے اس متعلق مختلف تذکروں میں مختلف روایات اس زمان میں کچھ مشہور روایت یہ ہیں آپ کے والد کا انتقال آپ کے بچپن میں ہی ہو گیا اور آپ کی ابتدائی تربیت آپ کی والدہ ہی کی مگرانی میں ہوئی انہوں نے چاہا کہ بچپن ہی سے آپ بندی نماز کے عادی ہو جائیں اس لئے آپ کی والدہ مائدہ نماز کے نیچے شکر کی پوڑیا رکھ دیا کرتی تھی اور اپنے بچے مسعود سے فرمایا کرتی تھی جو بچہ نماز پڑھتے ہیں ان کے جائے نماز کے نیچے سے روزانہ ان کو شکر مل جاتی ہے ایک دن ایسا ہوا کہ والدہ شکر کی پوڑیا رکھنا بھول گئی انہوں نے گھبرا کر حضرت سے کہا کہ مسعود تم نے نماز پڑھ رہی ہے یا نہیں حضرت نے جواب دیا امہ میں نے پڑھ لی ہے شکر کی پوڑیا بھی مل گئی یہ جواب سن کر حضرت کی والدہ کو بہت تعجب ہوا اور وہ سمجھی کہ اس بچے کو غیب سے مدد ہوتی ہے اسی وقت انہوں نے اپنے بچے مسعود کو شکر بار اور شکر گنج کہنا شروع کیا جو آج تک مشہور ہے اگرین دوسری رویت حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ جس زمانے میں بیابانوں میں مجادات اور ریاضت میں مشغول تھے ایک دن ان کو سخت پیاس لگی پانی کی تلاش میں ایک کونے کے پاس پہنچے مگر وہاں کوئی ڈول اور رسی نہ تھی جس سے پانی کھنچتی مایوس ہو کر کونے کے پاس بیٹھ گئے اتنے میں دو جنگلی ہیرن دوڑتے ہوئے کونے کے کنارے پر پہنچے یکا یا کونے کا پانی اچھل کر کناروں تک پہنچ گیا ہرنو نے اپنی پیاس بجائی اور چال دیئے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ بہت حیران ہوئے اور آگے بڑھ کر اپنی پیاس بجانی چاہی لیکن پانی نیچے اتر گیا بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کی حیرت میں اور اضافہ ہوا آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا الہی تُو نے ہرنو کو تو پانی پلا دیا مگر میں مغلوم نہیں اپنے بندوں کو کیوں محروم رکھا غیب سے آواز آئی تُو نے ڈول اور رسی کا سہارہ ڈھونڈا اور ہرن صرف میرے سہارے پر یہاں آئے تُو محروم رہا اور وہ سہراب ہوئے عزر بابا فرید الدین مسعود کہیں شکر رحمت اللہ علیہ ندائی غیب سن کر بہت پیشمان ہوئے اور پھر بیابان میں جا کر ریاضت میں مشغول ہو گئے چالیس سال تک عبادت کرتے رہے اس عرصہ میں پانی کا ایک قطرہ بھی حلق میں نہ ڈالا چلا ختم ہونے پر خواہ کی ایک مٹھی موہ میں ڈالی جو فوراں شکر بن گئی غیب سے آواز آئی اے فرید تجھے ہم نے برگزیدہ بندوں میں جگہ دی اور تیری عبادت قبول کی اور آج سے تجھے شرین سخیوں کے گروہ میں گئن شکر رحمت اللہ لیب بنایا عزرین تیسری روایت ملازہ ہو ایک دن حضرت شیخ خاجہ فرید الدین مسعود گئن شکر رضی اللہ عنہ اپنے حجرے سے بار نکلے دل میں خیال کیا کہ آج اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے یہ برسات کا موسم تا شیخ کے پاؤں میں لکڑی کے جوتے تھے کیچڑ کی وجہ سے آپ کا پاؤں فسلا اور آپ گھر پڑے زمین سے مٹی شیخ کے موہ میں جا پڑی آپ نے محسوس کیا کہ یہ مٹی نہیں شکر ہے اٹھے اور حضرت خاجہ غریب نواد رضی اللہ عنہ وہ کی خدمت میں حاضر ہوئے فرمایا کہ فرید الدین آج جو مٹی تمہارے موہ میں شکر بن گئی وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالی نے تمہیں گن شکر بنا دیا ہے تمہیں اس نعمت عظمہ کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی مخلوق سے مہربانی اور محبت کرنی چاہیے ناظرین چوتھی روایت ملہزہ ہو جن دینوں اجوادن پاک پتن کا قصبہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گھن شکر رضی اللہ عنہ کی ذات و ببرکات کے انوار سے جگ مگا رہا تھا ایک تاجر جو اونٹوں پر شکر لات کر ملتان سے دیلی جا رہا تھا اس کی ملاقات حضرت بابا فرید الدین مسعود گھن شکر رحمت اللہ علیہ سے ہوئی تو حضور نے پوچھا اونٹوں پر کیا سمان تجارت کے لئے لادہ ہوا ہے تاجر کو یہ سوال ناغوار گزرا اور اس نے یوں ہی تمسکر سے جواب دیا نمک ہے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پہتر ہے نمک ہی ہوگا جب وہ تاجر دیلی پہنچے اور بورے کھولے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ شکر کے بجائے نمک سے بھرے ہوئے تھے سخت پیشمان ہوئے اور الٹے پاؤں واپس آ کر حضور بابا فرید الدین مسعود گھن شکر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں اجوادن پہنچے اور اپنی خطا کے لئے معافی کے خواستگار ہوا حضور بابا رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر شکر تھی تو شکر ہو جائے گی اب رحمت اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ الفان نکلے ہی نہ تھے کہ نمک پھر شکر میں تبدیل ہو گئی اسی دن سے آپ گھن شکر کے لقب سے مشہور ہو گئے ناظرین آپ کا شجرہ نصب ملیزہ ہو حضور بابا فرید الدین مسعود گھن شکر رحمت اللہ علیہ بن حضور جمال الدین سلمان بن حضور قاضی شویب بن حضور شیخ محمد آمد بن حضور شیخ محمد یوسیب بن حضور شیخ محمد بن حضور شیخ شہاب الدین بن فرق شاہ بادشاہ قابل بن نصیر الدین بن محمد شاہ بن سمان شاہی سلمان شاہ بن شیخ مسعود بن شیخ عبداللہ وازل اکبر بن شیخ الفتہ وازل اصغر بن شیخ السحاق بن شیخ ابراہی بن شیخ عدم بن شیخ سلمان بن شیخ ناصر بن حضرت عبداللہ بن امیر المومنین وخلیفت المسلمین حضرت عمر فروق عظم رضی اللہ عنہم اجمعین ناظرین ایک مجزوب کی پیش گوئی ملیزہ ہو آپ کی ملادت مبارک پر ایک عجیب واقعہ سیب سیرل سالکین ریویت فرماتے ہیں جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ غریب نواز رضی اللہ عنہم مادرزاد ولی اللہ اور سیب مقام ہستی ہیں جس سال حضرت بابا رضی اللہ عنہم کی ولادہ تووی شاباند کی نتیس تاریخ تھی آسمان پر گہر بادل چھائے ہوئے تھے شہر کے مسلمان آپ کے والد ماجد حضرت قاضی جمال الدین سلمان رضی اللہ عنہم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ چاند تو نظر نہیں آیا اب ہم کل روزہ رکھیں یا نہ رکھیں قاضی صاحب نے فرمایا شک والے دن روزہ رکھنا مکروح ہے اس لیے روزہ کا حکم کیسے دیا جا سکتا ہے اس وقت قصبہ کوٹوال میں ایک بزرگ مجذوب رہا کرتے تھے عام خیال کیا جاتا تھا کہ وہ عبدالوں میں سے ہیں لوگ ان کی خدمت میں گئے اور عرض حاصل کی حضرت مسلم نے فرمایا واہ جی واہ ڈنڈوارہ شہر میں لڑکا بغل میں آج رات قاضی صاحب کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ خطاب ہے پس اگر وہ کل دودھ پیئے تو جاننا کے چاند نہیں ہوا اور اگر نہ پیئے تو سمجھ لینا کہ آج رمضان ہے پس یہی ہوا کہ اسی رات آپ کی ولادت ہوئی اور صبح کو آپ نے دودھ نہیں پیا تمام شہر نے یہ حال معلوم کر کے روزہ رکھا جب افتار کا وقت آیا تو آپ نے دودھ پیا اور پورے ماہ رمضان کے روزوں میں آپ کی یہی صورت رہی کہ دن بھر دودھ نہ پیتے اور وقت افتار نوش فرماتے ناظرین ویڈیو جاری ہے دوسرا پارٹ بہت جلد نشر کی اچھائی کا امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اپنا اور گرد نوائی کے لوگوں کا رکھئے گا خیال انشاءاللہ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اسد علیسی علیوی کو اللہ حافظ